بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج مجھے میرے چینل کا پہلا فین ملا جس نے میرے چینل سے پی ایسی کی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کا وہاں سے جو ہمارا ایک امرجنسی کے طرح اس کا جو انجوگرافی ہوا اور اس کے لیے وہ آج بھائی چینل ہمارا ایک لنک روڈ پہ جانا ہوا تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تو یہ میرا آج بڑا باعث سے خوشی تھی بڑے میرے فخر کی بات تھی بہرحال آج میرے پاس ایک دو سوال کچھ ایسے آئے ہوئے تھے جس میں مجھے ضروری سمجھا کہ میں اس پہ ویڈیو کر دوں مختلف لوگ سوال کرتے ہیں کہ انجوگرافی اور انجو سیٹی میں کیا فرق ہے اور ان کا مقصد کیا ہے دوسرا موسٹلی انجو پلاسٹی جو ہے اگر وہ ویلیبل ہے تو بائی پاس کیوں رکمنٹ کیا جاتا ہے انجو پلاسٹی اور بائی پاس میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا ہے بڑی ڈیٹیل والی باتیں ہیں یہ ساری مگر میری کوشش ہوگی کہ ان کو میں مخصر کر کے بڑا اس کو ایسا سم آپ کروں کہ آپ کو اس کی پوری سمجھ آجائے کیونکہ اس کی ڈیٹیل گفتو کریں تو یہ بہت لمبی جوڑی بات ہے اور اس کے لیے اگر میرا میڈیکل کی شعبے کے ساتھ ہونا بستہ ضروری ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس کی انفرمیشن لینے کے لیے بھی اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے مگر جتنا کہ میں بتاؤں گا منی دیو سے آپ کو کافی حدہ کسانی ہو جائے گی اس بات کو سمجھنے میں اینجو گرافی اور اینجو سیٹی اینجو گرافی جو ہے یہ ایک پرسیجر ہے جس کے لیے جو دل کی شہرینوں کو چیک کیا جاتا ہے اینجو گرافی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک آہ یہ بیسیکلی دونوں ڈیاغنسٹک ٹیسٹ ہے ان سے تشریف ہوتی ہے اینجو گرافی اور اینجو سیٹی وہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ علاج ہے علاج جو ہے وہ اینجو پلاسٹی ہے یا بائی پاس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجو سیٹی کی کنی مریضوں کی ضرورت ہوتی ہے انجو گرافی کی ضرورت ہوتی ہے فارملی جو ہے نائنٹی پرسنٹ تقریبا مریضوں کو انجو گرافی کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے جو بھی ڈاکٹر کمنٹ کرتے ہیں انجو گرافی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیرنگ انجو گرافی یا انجو گرافی کا ریزلٹ اگر سامنے آ جائے شریعنیں تنگ ہوں تو وہ اس میں جو سٹینٹ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ فوری ڈال دیتے ہیں انجو گرافی میں اگر انجو سیٹی جو ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا فوری طور پر کسی بھی پیشن کو جو انجو سیٹی ڈاکٹر ڈوائز کرتے ہیں اس کی چاند ایک وجوہات ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ اس کو رکمنٹ کرتے ہیں کہ انجو سیٹی کرانے وہ ایک انجو لگا کے ایک جیسے سیٹی سکین سیمپل کیا جاتا ہے جیسے اکسر کی مشین میں اکسر کیا جاتا ہے وہ اس کا انجو سیٹی اس کی ایک سیڈی بن جاتی ہے اس کی فلم آ جاتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے کی چھوٹا موٹا جو جیسے سرجیکل پرسیجر نہیں کرنا پڑتا اس کے لئے سیمپل ایک انجو لگا کے دل کے شریعنوں کو دیکھ لیا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سیرے لمبے پرسیجر سے نہیں گزرنا پڑتا مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ڈیورنگ اپریشن یا ڈیورنگ پرسیجر آپ کو اگر ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں اس کی رپورٹ کے ذران کے اس کو اس کی ضرورت ہے سٹینڈنگ کی سٹینڈ ڈالنے کی شریعنیں تانگ ہیں تو وہ دوبارہ انجوگرافی کے جو فارمل پرسیجر ہے اس میں سے دوبارہ اس کو گزرنا پڑے گا لہٰذا موسٹلی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں انجوگرافی انجو سٹی موسٹلی جن کا پہلے سے کوئی سٹینڈنگ ہو چکی ہو اس کو دیکھنے کے لیے یا ڈاکٹر ایسے میریزوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں انجو سٹی جو ہے کہ جن کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا چیز زیادہ ضرورت انجو جو گرافی یا انجو سٹی کرنے کے بعد ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہے جو سٹینڈ کی اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر مگر ٹین پرسنٹ انجو سٹی ڈوائز کرتے ہیں مگر نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹر فارمل انجو گرافی ڈوائز کرتے ہیں اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں انجو پلاسٹی کیا ہے انجو پلاسٹی بیسیکلی ڈیورنگ انجو گرافی کسی کی شریعانوں کا اندازہ ہو جائے پتا چل جائے ڈاگنوز ہو جائے تشیس ہو جائے کہ ان کو ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کی سٹینڈ ڈالنے کی شریعان سٹینڈ ٹینڈ ہے جس کو انجو پلاسٹک کہا جاتا ہے انجو اس سے پتا جل جاتا ہے کہ شرین انجو پلاسٹی ہے اس میں سٹینڈ ڈال دیتے ہیں اسکو انجو پلاسٹیگر ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر بعض اوقات بائی پاس آپریشن کی رکمنٹ کرتے ہیں بائی پاس آپریشن اس لیے رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ جس کی شریعانیں زیادہ تنگ ہوں جو کھل نہ سکے اس میں سٹینٹنگ نہ ہو سکے یا دو سے زیادہ شریعانیں تنگ ہوں تو وہ تین یا اس سے زیادہ کی شریعانوں میں سٹینٹنگ نہیں کرتے اس میں رسک انوال ہو جاتا ہے لہذا ڈاکٹر بہترین اس کا حال یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بائی پاس آپریشن کر دیا جائے تب انجو پلاسٹی ممکن نہیں ہوتی تو ڈاکٹر آگے سرجکل کمیٹی یا خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں سرجن کو پاس ریفر کر دیتے ہیں وہ پھر اس پیشنٹ کا بائی پاس آپریشن کر دیتے ہیں تو یہ جو بیسک سی انشاءاللہ اس پہ اگر آپ کسی کو ضرورت ہوگی تو میں اس کے لیے میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی ایک ایسی ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو اس کا بقاعدہ پرسیجر ہوتا ہو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی